اسلام علیکم کیونکہ اگر ہم زیادہ چھوٹیوں کریں تو اس سے مریضوں کی حالت بگڑ جاتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے اس لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حکم ساراں خوبے رکھتے ہوئے کہ جس نے ایک انسان کی جان پچھائی اس نے گویا پوری انسانیت پچھایا تو اس حکم پر عمل درامت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں انتہائی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں بعض لوگوں کو یہاں پہنچنے کے لیے چار چار پانچ پانچ نٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تکالیف بھی بڑھتی ہیں ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے ان تکالیف کو پتہ زنرازہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ازاد کشمیر کے جو دور دراز علاقے ہیں پہلے مرحلے میں ہم نے بیپر ڈوین کو فوکس کیا چڑوئی نکیال خورٹا ان علاقوں کے دورے کیے اور وہاں پہ لوگوں کو اس پہ مائل کیا کہ وہ اپنے علاقوں میں ڈائلسی سینٹرز قائم کریں الحمدللہ چڑوئی کا ڈائلسی سینٹر وینمن فلاہو پہ بود انسانیت خود اس کو بنا بھی رہی ہے اور انشاءاللہ خود ہی اپریٹ کرے گی چڑوئی کے علاوہ جو بن رہے ہیں نکیال اور خورٹا میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انتائی شکر گزاروں کے مقامی عبادی نے اس تکلیف کا احساس کیا اور وہاں پہ خود اس کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان دون ملاقوں میں بہت جلد ڈائلسی سینٹر قائم کر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سرسا کا ہم نے دورہ کیا وہاں پہ یہ دیکھا کہ دی ایچ کی اگندر ڈائلسی سینٹر تو چل رہا ہے لیکن ایک تو وہاں پہ احراجات جو ہے وہ چارج کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو انتائی کم مریضوں کو سولت میسر ہے وہاں پہ جو ہوں گے ہیں ان سب علاقوں کے چڑھوئی خورٹا نکیال سینسا اور دیکھر جو ہمارے دوست دراز کے علاقے ہیں ان کے رہنے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ آگے آئیں اور اپنے اپنے علاقے میں ڈائلسی سینٹر قائم کرنے کے لیے جو ضروریات ہم کو پورا کریں ہم ہر قسم تقنیقی معاملت کے لیے حاضر ہیں ہر وقت انشاءاللہ ہم جو ہے جو بھی آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہے خریداری کے لیے رابطوں کی ضرورت ہے ہر چیز انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کریں گے لیکن مقامی عبادی کا اس میں اہم کردار ہے اب اپنی کمیٹی امنہ ہیں اپنے فرنڈ کولیکشن کریں اور ان سینٹرز کو بہتر طریقے سے چلائیں ہمارا یہ سینٹر ازاد کشمیر کا پہلا سینٹر دوزار تین سے چل رہا ہے اور یہ ایک مثال بن چکا ہے آپ سب لوگوں کو یہ جس طریقے سے یہ آئے دن بہتر سے بہتر انداز میں سرسز مہیا کر رہا ہے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے اور اللہ تعالی اس میں برکت ضرور ڈالے گا کہ آپ سب کے علاقوں میں بھی یہ ڈائلشن سینٹر بنیں گے لیکن اس کے لیے آپ کا تعاون اشد ضروری ہے آگے بڑھئے اللہ کو راضی کیجئے آپ سب کو بہت شکریہ آپ سب کو بہت شکریہ